کبھی بھی ہو سکتا ہے آپریشن لوٹس خطرہ بھی ٹلا نہیں کیا پھر کھلے گا ہاتھ پر کمل ویسے یہ بات کافی پورانی ہے چناؤں کی تاریخوں کے اعران سے بھی پہلے کی ہماشر پردیش کانگریس کے شیرش نیتا اور ویر بھدر سنگھ کے پتر وکرمہ دت سنگھ نے ایک سنسنی خیز بیان دیا شملہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی ہماشر میں بھی آپریشن لوٹس کا کھیل کھیل سکتی ہے وکرمہ دت سنگھ کا کہنا تھا کہ اس کے لیے بھاجپان نے ترتو نے پانسو کروڑ روپے کا فنڈ الگ سے رکھ دیا ہے آپریشن لوٹس کے نام سے دیش کی جنتا اچھی طرح سے واقف ہو چکی ہے یہ بھارتی جنتا پارٹی کی وہ قوائد ہے جس کے تحت وپکش کی سرکاروں کی نیو میں سیندھ لگائی جاتی ہے رات و رات ودھائک پارا بدلتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وپکشی سرکاریں تاش کے پتوں سے بنے محل کی طرح دھست ہوتی نظر آتی ہیں بھاجپا یہ کرشمہ کئی راجیوں میں کر چکی ہے ہماشر پردیش میں بھی شاید یہ کرشمہ ہو جاتا اگر کانگریس کو پریابت بہمت حاصل نہ ہوا ہوتا لیکن ذرا ٹھہریے کیا خطرہ واقعی ٹل گیا ہے کیا سخوندر سخو کی رہنمائی میں بنی ہماشر پردیش کی کانگریس سرکار چٹان کی طرح مضبوط ہے ویسے سوتروں کی اگر مانے تو بھاجپا کو ابھی بھی اس سرکار کو گرانے کی سمبھانائیں نظر آ رہی ہیں جوڑ توڑ اور اٹھا پٹک کی سیاست میں محارت حاصل کر چکی بھاجپا نے ہماشر میں آپریشن لوٹس کے وچار کو تیاغہ نہیں ہے بھاجپا کے ارادوں کو لے کر کانگریس ابھی بھی اسہج محسوس کر رہی ہے اور ویڈم بنا دیکھئے کہ آپریشن لوٹس کا سوتردھار کسی اور کو نہیں بلکہ وکرمہ دت سنگھ کی ماتا اور پردیش کانگریس ادھیکش پرتبہ سنگھ کو ہی مانا جا رہا ہے جی ہاں وہی وکرمہ دت سنگھ جو کچھ مہینے پہلے تک چیتامنی دے رہے تھے کہ بھاجپا ہماشر میں آپریشن لوٹس کر سکتی ہے ان اٹھکلوں کا بازار گرم تب ہوا جب پور مکہ منتری جہرام تھاکور نے پرتبہ سنگھ کے ساتھ اپنا فوٹو ٹویٹ کر دیا حالانکہ اس ٹویٹ میں انہوں نے بس اتنا ہی لکھا کہ کانگریس ادھیکش کے ساتھ انہوں نے ایک ششتہ چار بھیٹ کی ہے لیکن تارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں دونوں نتاؤں کی تصویر سوشل میڈیا پر کیا شیئر ہوئی کی چرچاؤں کا دور شروع ہو گیا سیاست کے کھیل میں کچھ بھی مہج ششتہ چار نبھانے کے لیے نہیں کیا جاتا ہر ملاقات ہر قدم ہر پہل مانی کھیز ہوتی ہے پرتبہ جائرام ملاقات کو بھی اگر صرف اپ چارکتہ مان کانگریس خارج کرتی ہے تو بھاری بھول کرے گی نمبرز بھلے ہی ستہ پرورتن کی کسی بھی طرح کی سمبھاونوں کو نہ کرتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ سیاست تو کھیل ہی سمبھاونوں کا کھیل ہے امکانات کی تلاشی سیاست کے کھیل میں کسی اناڑی کو کھلاڑی بناتی ہے زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ حال ہی کے پنوں کو الٹنے کی ضرورت ہے ایک بار نہیں کئی بار کانگریس کا بنا بنایا کھیل بگڑا ہے مہراشتر میں کیا ہوا سبھی جانتے ہیں شف سینہ کے نترت میں مہا اگھاڑی کی سرکار بنی ان سی پی اور کانگریس اس سرکار کا حصہ تھی پھر اچانک ایکنات شندے پس منجر سے اُبھرتے ہیں اور سب ختم ہو جاتا ہے تھوڑا اور پیچھے چلیں پندرہ سال کے انترال کے بعد مدھے پردیش میں کانگریس کی سرکار بنتی ہے کمنلات مکہ منتری بنتے ہیں پھر ایک آئیک جوتر دت سندھیا بگاوت کرتے ہیں اور کانگریس کی چند دنوں کی سرکار اتحاس کے پنوں میں سمٹ جاتی ہیں تھوڑا اور پہلے کی بات کریں سال دوہزار سترہ میں یہی کہانی منی پر میں دوہرائی جاتی ہے یہاں بھی علپ مت بھاجپا کب ستہ میں آ بیٹھتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا گوہ اور اترہ کھنڈ میں بھی یہ سب ہو ہی چکا ہے ایسے حالاتوں میں اگر کوئی یہ سوچے کہ ہیماشل میں آپریشن لوٹس کی سنبھاونائیں نہیں ہیں تو اسے اس کی معصومیت ہی مانا جائے گا کانگریس آلہ کمان نے بھلے ہی شپت گرہن والے دن سبھی دیگجوں کو ایک منچ پر اکٹھا کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے لیکن ہاتھ ملانے سے کوئی دوست نہیں ہو جایا کرتا پرتبہ سنگھ کی مہتف کانگشا کو کم تر آنکھنا کانگریس نترتو کی بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے پرتبہ سنگھ ہماشل پردیش کی ایک نات شندے یا جیوتردیش سندیہ ثابت ہوں گی یا نہیں یہ دیگر بات ہے پر اس کی سمبھامناوں سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا جیتے ہوئے ودھائکوں میں سے کم سے کم سولہ ایسے ہیں جنہیں پرتبہ سنگھ لائلسٹ مانا جاتا ہے بس سمجھدار کے لیے اتنا اشارہ ہی کافی ہے